دولت کی بیٹی کون؟ بی ایس پی ادھکش مائیوٹی یا ٹی ایم سی ادھکش ممتا بنار جی؟ یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اکثر بہن جی یعنی مائیوٹی پر تو دولت کی بیٹی ہونے کا روپ میڈیا دوارہ لگایا جاتا ہے لیکن سیکڑوں کروڑ روپے کے الیکٹرال بونڈ لینے والی ٹی ایم سی کی نیتا ممتا بنار جی کی بارے میں بات کرتے ہوئے بانو میڈیا کے لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ممتا بنار جی اصل میں دولت کی بیٹی ہیں ممتا بنار جی کی پارٹی ٹی ایم سی نے الیکٹرال بونڈ سے چناوی چندہ لینے کے معاملے میں کانگریس کو بھی پچھار دیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا چناو آیو کی اور سے جاری کی گئی جانکاری کے مطابق ٹی ایم سی کو ایک ہزار تین سو ستانوے کروڑ روپے کا چناوی چندہ الیکٹرال بونڈ سے ملا ہے جو بی جے پی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے بی جے پی کو کل چھے ہزار نو سو چھاسی کروڑ روپے کا چندہ ملا جبکہ کانگریس کو ایک ہزار تین سو چھوٹیس کروڑ روپے چندے کے روپے ملے بی جے پی اور کانگریس تو نیشنل پارٹی ہیں کئی راجیوں میں سرکارے ہیں لیکن ٹی ایم سی صرف پشن بنگال کی ایک چھتری پارٹی ہے لیکن چندہ لینے کے معاملے میں اس نے کانگریس کو بھی پچھار دیا جبکہ بہجن سماج پارٹی کو الیکٹرال بونڈ سے ایک روپیہ بھی چناوی چندے کے روپے نہیں ملا آپ اس چھتھی کو دیکھئے بی ایس پی کی اور سے الیکشن کمیشن کو بھیجے چھتھی میں ساف ساف لکھا ہے کہ بہجن سماج پارٹی کو الیکٹرال بونڈ سے کوئی چندہ نہیں ملا جبکہ ممتہ بنر جی کی ٹی ایم سی کو ہزاروں کروڑ روپے یوں ہی مل گئے یوں ہی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ممتہ بنر جی کہہ رہی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کو چندہ دینے والے آخر کون ہیں جب ممتہ بنر جی سے یہ پوچھا گیا کہ ٹی ایم سی کو چندہ دینے والے آخر کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو گپت دان تھا ہم کو نہیں پتا کی کس نے دیا سترہ مارچ کو نرواشن آیوگ نے الیکٹرال بونڈ کا فریش ڈیٹا جاری کیا جس میں بار اپریل دو جار انیس سے پہلے کی افدھی کی ڈیٹیل دی گئی ہیں ترنمول کانگریس نے دو جار اٹھارہ انیس کے چنہاوی بونڈ کے کھلاسے کو لے کر بڑا ہی عجی بیان دیا ہے پارٹی نے دعویٰ کیا کہ اگیات ویکتیوں نے کولکاتا میں ان کے سمبندت کاریالوں میں سیل بند لفافے چھوڑ دیے اس وجہ سے انہیں ڈونیشن دینے والوں کا نام اور پتہ نہیں معلوم پڑا ٹی ایم سی نے ان دان دیتاؤ کی پہچان کا کھلاسہ نہیں کیا جنہوں نے سولہ جولائی دو جار اٹھارہ اور بائیس مئی دو جار انیس کے بھی چنہاوی بونڈ کے ذریعے ساموہی کے روپ سے قریب پچھتر کروڑ روپے کا دان ممتہ بنر جی کے پارٹی کو دیا تھا ٹی ایم سی نے ستائیس مئی دو جار انیس کو چنہاو آیوک کو دیا اپنے آویدن میں کہا کہ ان میں سیدھکانش بونڈ گمنام روپ سے ان کے کاریالے میں بھیجے گئے تھے یا تو ڈروپ وکس میں ڈال دیے گئے تھے یا کوئی آفیس میں انہیں ایسے ہی چھوڑ گیا جس سے ان کے لئے کھریداروں کے نام اور بیورن سنشید کرنا اسمبھف ہو گیا ایک طرف بین جی ہیں جو کچھ چنہاو آیوک کو بتا رہی ہیں کہ انہیں کوئی دان نہیں ملا اور دوسری طرف ممتہ بنر جی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کی پیسہ آیا کہاں سے ٹی ایم سی کو تیرہ سو ستانوے کروڑ روپے کا چنہاوی چندہ الیکٹرل بونڈ سے ملا ہے ایک چھوٹی سی ریجنل پارٹی کے لئے اتنی موٹی رقم جھٹا لینے سے ان سب نے حیران کر دیا کہ آخر ایک چھوٹی سی پارٹی اتنا پیسہ کیسے جھٹا لے گئی لیکن پھر بھی لوگ مائیوطی کو دولت کی بیٹی کہنے سے نہیں کتراتے جبکہ ممتہ بنر جی کے لئے ایسے شبدوں کا استعمال کوئی نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ برامن جاتی سے آنے والی ممتہ بنر جی اصل میں دولت کی بیٹی ہیں لیکن ایک دلت کی بیٹی کے لئے ایسے شبدوں کو دھڑلے سے استعمال کیا جاتا ہے گوشت سمپتی کے مطابق بی ایس پی کے پاس قریب 600 کروڑ روپے کی سمپتی ہے جبکہ ممتہ بنر جی کو 5-6 سال میں ہی قریب 1400 کروڑ روپے مل گئے 1397 کروڑ روپے انہیں ملے اس لئے ٹی ایم سی سے بھی وہی سوال پوچھے جائیں گے جو سوال بی جے پی سے پوچھے جا رہے ہیں اگر موڈی نے الیکٹرال بونڈ سے گھٹالا کیا ہے تو کیا ممتہ بنر جی نے بھی وہی گھٹالا نہیں کیا اگر موڈی برشتہ چاری ہے تو ممتہ بنر جی کروڑ روپے کا چندہ لے کر بھی پاک ساف کیسے ہو گئی اگر بی جے پی نے ایڈی سی بی آئی کا ڈر دکھا کر اپنیوں سے کروڑ روپے وصولے ہیں تو پھر ممتہ بنر جی کا چندہ سفید دھن کیسے ہو گیا اگر موڈی نے چندہ دینے والی کمپنیوں کو بڑی بڑی ڈیل دی ہیں تو کیا ممتہ بنر جی نے بھی ایسا ہی تو نہیں کیا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ممتہ بنر جی اور موڈی دونوں کو ہی دینا چاہیے انفیکٹ ہر اس پارٹی کو دینا چاہیے جس نے الیکٹرال بونڈ سے موٹی رقم حاصل کی ہے تازہ ہکڑوں کے مطابق بی جے پی کو قریب 6,986 کروڑ روپے ٹی ایم سی کو 397 کروڑ روپے کانگریس کو 1334 کروڑ روپے بی آر ایس کو 1322 کروڑ روپے بی جے ڈی کو 944 کروڑ روپے ڈی ایم کے کو 656 کروڑ روپے وائی ایس آر کو 442 کروڑ روپے ٹی ڈی بی کو 181 کروڑ روپے سماجباتی پارٹی کو 14 کروڑ اکالی دل کو 7.26 کروڑ یا یہ ڈی ایم کے کو چھے کروڑ اور نیشنل کانفرنس کو پچاس لاکھ کا چناوی چندہ ملا لیکن بی ایس پی یہ ایسی پارٹی ہے جسے کوئی پیسہ نہیں ملا چناوی جو بونڈ تھے الیکٹرال بونڈ تھے اس سے بی ایس پی کو کوئی دان نہیں ملا دو جار سترہ میں مودی سرکار نے الیکٹرال بونڈ کو شروع کیا تھا جس کے ذریعے لاکھوں کروڑ روپے کا چندہ پارٹیوں کو مل سکتا تھا الیکٹرال بونڈ ایک طرح کی بینک گیرنٹی ہوتی تھی کوئی بھی بیکتی ایس بی آئی سے سو روپے ہزار روپے دس ہزار ایک لاکھ اور ایک کروڑ روپے کا الیکٹرال بونڈ خرید سکتا تھا اور اسے اپنا نام بتائے بینا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو دان میں دے سکتا تھا جس پارٹی کو یہ بونڈ ملا اسے وہ بینک میں جمع کر کے اتنے ہی ملیہ کا پیسہ لے سکتی تھی اس پوری پرکریاں میں دان دینے والے کا نام گوپنی رکھا جاتا تھا اور اسے آر ٹی آئی کے قانون سے بھی باہر رکھا گیا تھا الیکٹرال بونڈ دو جار سترہ میں شروع ہوا تھا لیکن اب اس سے رد کر دیا گیا ہے اب ذرا سوچئے نتاؤں کے لیے سسٹم کتنا شاندار تھا اگر کسی کا کوئی کام کروانا ہو یا کسی سے رشوت لینی ہو تو وہ اس آدمی اس سے کہہ سکتا ہے کہ اتنے کروڑ کے بونڈ پارٹی میں جمع کر آ دو اب انہی بونڈ کے سر یہ پارٹی بینک سے پیسہ لے لے گی یہ پیسہ بلیک منی بھی نہیں کہلاتا تھا اور پارٹی کے پاس فند آنے کے ساتھ ساتھ اس کو دینے والے کا نام بھی سامنے نہیں آتا تھا یعنی دونوں طرح سے الیکٹرال بونڈ کے درپیوگ کی گنجائش تھی اس کا درپیوگ صرف بی جے پی نہیں کیا بلکہ تمام پارٹیوں کے لیے ایک سنیرہ موقع تھا جہاں کسی کی پہچان ظاہر کیے بینہ کروڑوں روپے کا چندہ لے لیا گیا لیکن اب یہ سب بند ہو چکا ہے علاقہ ٹی ایم سی جیسی پارٹیاں اپنے چناوی چندے کا حساب کتاب دینے سے بچ رہی ہیں جبکہ بینجی نے کھلیاں چٹھی لے کر الیکٹرال بونڈ سے چندہ نہ لینے کا کھلا سکیا ہم یہ تو لنا اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کیسے بہوجن نیتاؤں کو میڈیا برسٹہ چاری اور ویلن ساویت کر دیتی ہے جبکہ اپنی جاتی کے نیتاؤں کے بارے میں میڈیا کبھی ایسا نہیں بولتی ایک دلت مہلا نیتا کے لیے ایسی بھاشا اور ایک برہمن مہلا نیتا کے لیے دوسرے طرح کی الگ بھاشا اسے ہی شاستروں میں برہمنواد اور دوگلہ پن کہا گیا ہے بہوجن سماج کے نیتاؤں کو جان بجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف فیک نیوز فیلا کر انہیں بدنام کیا جاتا ہے جبکہ سوار نیتاؤں کے تمام کوکرموں پر پردہ ڈالنے کا کام میڈیا کے سریعے کیا جاتا ہے الیکٹرال بونڈ بھی ایسا ہی معاملہ ہے لیکن پھر بھی کچھ شاتر لوگوں کے لیے مایوتی تو دولت کی بیٹی ہیں لیکن محمتہ بنرجی ایک دم سفید پوش اور اماندار نیتا ہیں اسی باریک فرق کو سمجھنے کی ہم سب کچھ ضرورت ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا جو ہم نے تلنا کی ہے محمتہ بنرجی اور مایوتی کی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے لکھیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو دنیوز بیک کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور نیوز بیک فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیو آر کوڈ کے علاوہ آپ یوں پی آئی کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یوں پی آئی ڈی نیوز بیک ایڈ در ایٹ یس بینگ پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیک فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235 887 0000640 آئی ایف ایسی کوڈ ہے اس بی 0000235 بینگ کا نام اس بینگ ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دیلی آپ ڈونیشن کے ایواز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین چھوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں